پاک پلیس ٹی وی کے تمام دیکھنےوں سننے والوں کو اسلام علیکم اور یوکرین کا اپنا دعویٰ تھا لیکن اصل صورتحال ابھی تک واضح نہیں ہو رہی یورپی میڈیا یوکرین کی طرف سے اس کی حمایت میں ایسی ایسی خبریں دے رہا ہے جن میں یوکرین کو روس پر برتری دکھائی جا رہی ہے اور یوکرین بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اپنا دفاع کمال کامیابی کے ساتھ کر رہا ہے ناظرہ میں دوسری طرف روس کا دعویٰ ہے کہ اس نے یوکرین کے چار علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے لیکن اب یوکرین نے کہا ہے کہ ہم نے موثر کاروائی کر کے روس کی فوج کو واپس دھکیل دیا ہے اور یہ علاقہ روس سے خالی کروانے کے قریب ہے اور انقریب یہ علاقہ روس سے واپس لے لیا جائے گا آج یہ ہوا ہے کہ پیوٹن نے اعلان کر دیا تھا کہ روس کے اندر جو ریزر فوج ہے اس کو بھی تربیت دی جائے گی اور اس سلسلے میں ان کی تربیت کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے اور روس کے مختلف علاقوں میں روس کے لوگ ٹریننگ کر رہے ہیں اور واقعہ یہ ہوا ہے کہ اس ٹریننگ کے دوران دو فوجوں نے اپنی گنوں سے ٹرینرز پر فائر کھول دیا جس کی وجہ سے گیارہ فوجی ہلاک ہو گئے اور متعدد زخمی بھی ہوئے اگرچہ یوکرین کی جانب سے یہ ذمہ داری قبول نہیں کی گئی لیکن اس کے پیچھے کون تھا اس کے بارے میں ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے کہ تاجکستان کے یہ فوجی تھے اور مذہبی انتہا پسند تھے اور ان کا جگڑا ہوا تھا جس پر انہوں نے فائر کھول دیا تھا اور گیارہ فوجی مار دیے گئے اور روس کی منسٹری کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کا تعلق ان علاقوں سے تھا جو روس کے سابقہ علاقے تھے اور کبھی روس میں شامل تھے ناظرہ میں اس کے ساتھ جو اہم خبر ہے کہ جو ان ٹروپس کو تربیت دے رہے تھے اور جو ان کے نگران تھے ان کو بھی ہلاک کر دیا گیا تھا اب یہ شک کیا جا رہا ہے کہ یہ کاروائی یوکرین کی جانب سے کی گئی ہے اب روس نے آج ہی ایک بیان دیا ہے کہ ہم یوکرین کو پیچھے دکیل رہے ہیں اور ہم یوکرین کے علاقوں پر واپس کنٹرول حاصل کر رہے ہیں ناظرہ میں اس کے ساتھ ہی روس نے بمبار تیارے یورپ کی حدود کے قریب تائرات کر دیے ہیں اور اس وقت جو تصاویر دکھائی جا رہی ہیں ان میں دکھایا گیا ہے کہ روس نے ناروے اور فن لینڈ کے قریب اپنے ایٹمی اسلحے سے لیچ بمبار تیارے تائرات کر دیے ہیں جن کی تعداد گیارہ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ روس نے ایٹمی حملے کی تیاری کر لی ہے اور اس کے ساتھ ایک اور ٹویٹ سامنے آئی ہے کہ یوکرین اس وقت تک روس کے ساتھ مذاقرات کے لیے تیار تھا جب کیف میں روس کے ٹروپ موجود تھے لیکن روس نے کسی وجہ سے اپنی فوج واپس بھلا لی تو یوکرین مذاقرات سے انکاری ہو گیا پیار دوستو بیلا روس نے بھی ایک بیان جاری کیا ہے جس میں بیلا روس کے سربراہ الیکزینڈر نے کہا ہے کہ بیلا روس میں روس کے نو ہزار کے قریب فوجیوں کے ٹروپ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں اور انقریب یہ تعداد پوری ہو جائے گی اور نو ہزار فوجی بیلا روس پہنچ جائیں گے اس کا مقصد یہ ہے کہ روس اور بیلا روس مل کر مشکے کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بیلا روس کے سربراہ نے کہا تھا کہ مجھے یوکرین سے خطرہ ہے کہ کہیں یوکرین میرے ملک پر حملہ نہ کر دے اس لئے روس نے بیلا روس کی مدد کا اعلان کیا تھا اور اس کی حمایت کی تھی اور اس کے ساتھ ملیٹری مشکے کرنے کی پلاننگ بھی کی گئی ناظر نامی دوسری طرف یوکرین نے کہا ہے کہ بیلا روس کے نئے چیف کا ارادہ ہے کہ کیف کو کنٹرول کیا جائے اس لئے وہ کیف پر حملہ کرے گا اور اس کی تیاری روس کا رہا ہے اور اسی مقصد کے لیے نو ہزار فوجی بیلا روس میں بھیجے گئے ہیں پیوٹر نے بھی اپنے بیان میں کہا ہے کہ جب تک کیف کو کنٹرول نہیں کیا جاتا یوکرین مذاکرات کی میز پر نہیں آئے گا اور اس وقت نو ہزار فوجیوں کو بھیجوانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ کیف کو کنٹرول کیا جائے آنے والے وقت میں پیوٹر کونسا نیا اعلان کرنے والا ہے یہ تو ظاہر ہے آنے والا وقت ہی بتائے گا پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستو سے شیئر کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ رکھئے گا اللہ نگے مان